بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو ایک زبردست ٹائپ آف فنڈیشن بتانے لگی ہوں آل ٹائپ فنڈیشن تو آپ کو ہر طرح کی فنڈیشن کا پتہ ہونا چاہیے اس لئے میں آج آپ سے کلاس سکس شیئر کروں گی تو سب سے پہلے بتاؤں کہ میرے چینل پر ملتی ہیں آپ کو موسٹ افورڈیبل میک اپ کے پروڈکٹس اور ان کے ریویوز اور میک اپ کے ٹپس اینڈ ہیکس تو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں یہ کلاسکس تو ٹائپ میں نے یہاں پہ منشن کی ہوئی ہیں اور ہمارے پاس کون کونسی فنڈیشن ہوتی ہے یہاں پہ سکن ٹائپ میں نے منشن کی ہے اور یہ کوریج ان کی منشن کی ہے اور یہاں پہ فنشنگ ان کی کیا ہے وہ ہم آپ کو آپ سے شیئر کریں گے تو اب ہمارے پاس جو ٹائپس ہے وہ ہے جی لیکویڈ تو لیکویڈ جو ہوتی ہے وہ ڈرائے ٹو آئلی سکن کے لئے استعمال کی جاتی ہے فنڈیشن اور اس کی تو اس کی لائٹ ٹو میڈیم کوریج ہے اور یہ فل میٹ ہوگی ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہے جو ہے وہ نیکسٹ جو ہماری فنڈیشن ہے وہ آتی ہے پاودر میں تو پاودر جو ہوتی ہے وہ آئلی پہ یوز کرتے ہیں آئلی سکن پہ یا ایکسٹر آئلی ہو اس پہ اور اس کی بھی لائٹ ٹو میڈیم کوریج ہوگی اور فنشنگ بس کی بھی جو فل میٹ ہوگی ٹھیک ہو گیا پہلے کی طرح جیسے لیکویڈ ہے اس ڈرائی ٹو آئلی کے لئے استعمال ہوگی لیکن یہ صرف آئلی کے لئے استعمال کرتے ہیں پاودر فارم میں جو ہماری فنڈیشن آتی ہے جسے ہم پانی میں گھول کے استعمال کرتے ہیں تو نمبر تین پہ آگے ہماری کریم بیس جو ہوتی ہے تو آپ سب کو پتا ہے یہ تو بہت کامن یوز ہونے والی بیس ہے ہماری ڈرائی سکن پہ آئلی سکن پہ نارمل سکن پہ بھی ہم بہت یوز کر لیتے ہیں ایکسٹر آرڈنرلی جو آئلی ہوتے ہیں اس پہ ہم یوز نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ پہلے ہی اس میں کریم ہے آئل ہوتا ہے تو اس کی جو کوریج ہے وہ بھی فل ہوگی اور فل ٹو میڈیوم ہوگی ٹھیک ہو گیا اور اس کی فنڈنگ بھی فل میٹ ہوگی صحیح نیکسٹر آم ہماری آتی ہیں جو موز بیس جو ہوتی ہیں جیسے بنی ہوئی ہوتی ہیں پریس کرنے سے دب جاتی ہیں اور کریم بیس کی طرح نہیں ہوتی ناپورڈا فارم میں ہوتی ہے جیسے ہمارا موز کے ہوتا ہے فارمی سا سپونچی سا اس طرح موز جیسے وہ ہماری ہنڈی بیس جو ہوتی ہے اور یہ جو ہوتی ہے موز بیس سے اس کو آئل سکن ٹائپ پر یوز کر سکتے ہیں ڈرائب ٹو آئلی نارمل سارے سکن ٹائپ کے لوگ اس سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی جو کوریج ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھے ہوتی ہے اس کی میڈیوم ٹو فل کوریج ہوتی ہے اور یہ بھی فل میٹ فنشنگ دیتی ہے تو نیکسٹ ہمارا جو فانڈیشن ہے وہ جی ہے سیرم تو سیرم میں جو آتی ہیں وہ ہوتا ہے آئلی سکن ٹائپ کے لیے اور یہ بھی لائٹ ٹو میڈیوم کوریج دیتی ہے اور سیمی میڈیوم اس کی جو فنشنگ ہوتی ہے تو آگے سی سی بی بی کریم جو ہماری ہوتی ہیں فانڈیشن یہ بھی آئل سکن ٹائپ والے یوز کر سکتے ہیں اس کی بلکل لائٹ سی کوریج ہوتی ہے جیسے ڈیلی روٹین کے لیے ہم سکول گوئنگ ہیں آفیس گوئنگ ہیں کالج گوئنگ ہیں تو ایسے ہم نہ گر بی بی کریم کی طرح یوز کرتے ہیں تو یہ وہ فانڈیشن ہے جو ہم لگاتے ہیں تو اس کی لائٹ سی کوریج جاتی ہے اور اس کی بھی میٹ فنشنگ ہوتی ہے تو آج میں نے آپ کو بیس کا یہ چارٹ سارا سمجھا دی ہے اگر آپ کے پاس لیکویڈ ہو تو لیکویڈ آپ کیوں یوز کریں اور کس طرح یوز کریں پاورڈر ہو یا موز بیس اگر آپ حرید لیتے ہیں سام ٹائم ہمیں بزار میں جاتے ہیں تو کوئی اچھی بیس ہمیں مل جاتے لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ فنشنگ کیسے دے گی کیا دے گی اس کی کوریج کیسے ہوگی اس کی سکنڈرپ کے لیے استعمال کرنی چاہیے تو آج جو میں نے آپ کو کلاس دی ہے اس کو سننے کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے تھوڑی پرابلم جو ہے وہ سال ہو چکی ہوں گی اور جو تھوڑی بہت آپ کے ذہن میں سوال رہتے ہیں وہ بھی اس کو دیکھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد وہ بھی سال ہو جائیں گے تو میں نے اچھی طرح سے آپ کو یہ چارٹ اس لیے میں بناتی ہوں کہ میرے لیے بھی آسانی رہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی رہے تاکہ ہم ایزی طریقے سے سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں کہ ہمارا بیس چارٹ کیسا ہونا چاہیے اور ہماری فونڈیشن کیسے ہونی چاہیے تو یہ ایک اوورال آلس کے ٹائپس آف فونڈیشن میں نے آپ کو سکھائی تھی تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں آپ میرے ویڈیوز کو لائلہ واش کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں چلیں جی جب تک میں نیکسٹ ویڈیو بناتی ہوں آپ کے لیے کوئی اچھی افورڈیبل ویڈیو بناتی ہوں تو تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ